کانفرنس میں شرکت کرنے والے علماء، دانشوار، خطبہ اور قائدین، زعامہ سب کے ہمشکر گزار ہیں جو آئے صبحوں سے لے کر رات گئے تک رہے یہاں پر اور کانفرنس کے اندر بھی انہوں نے بہت عالی اظہارات فرمائے اور کانفرنس کے علاوہ نجی نشستوں میں بعضوں نے بہتی تعمیری گفتگو کی اور وحدت کی عمل کو آئیندہ زیادہ مؤثر تر جاری رکھنے کے لیے بھی اہد بھی کیا اور یہ بھی اہد کیا کہ ہم پورے وجود کے ساتھ اس عمل میں شریک ہیں اور اب بھی پورے ملک سے لوگ مختلف طریقوں سے رابطے کر کے اتا متعدد خطوط ابھی تک بزرگان سے مختلف سلسلوں کے بزرگان اور مرکزی قائدین کی طرف سے محصول ہوئے ہیں جنہوں نے اس کانفرنس کو سراحہ بھی ہے حتی جو نہیں آسکے چونکہ بعض کسی دوسری جگہ پہلے سے وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے نہیں آ پہنچتے بعض کچھ صحت کا مسئلہ ہوتا ہے کچھ لوگ کسی مصروفیت کی وجہ سے عذر کی وجہ سے نہیں آ پاتے انہوں نے باقاعدہ تحریری طور پر وہ خطوط نشر کیے جا سکتے ہیں اگر ان کی اجازت ہوگی تو انشاءاللہ ہم نشر بھی کر دیں گے کہ وہ بہت عالی مضمون خطوط ہیں اور انہوں نے اس کو سراحہ بھی ہے اور یہ بھی اہد کیا ہے کہ ہم آپ کے اس عمل میں وحدت کے ساتھ ہیں اور مل کر اس کو آگے بڑھانے کے لیے آمادہ ہیں اور تیار ہیں ہم اسی طرح کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جو تحفظات کی وجہ سے نہیں آئے اب ممکن ہے انہیں جامعہ اور وط الوسقہ سے کوئی اناد ہو لیکن وحدت سے بائید ہے کہ انہیں کوئی اناد ہو کہیں اور بیٹھ کے یہی عمل تقرار کر سکتے ہیں کسی اور جگہ پر وحدت کا مظاہرہ کر لیں اگر جامعہ میں انہیں نہیں لگتا مناسب تو کسی اور جگہ کر سکتے ہیں یہ کام باہر کیف تمام طبقات ان کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے کسی طرح سے بھی کوشش کی ہے شرکت کر کے اظہارات کر کے اور اس کی دعوت کے عمل میں شریک ہو کر ملک بھر میں دور دراز تک دعوتیں دی ہیں اس کے انتظامی امور انجام دیئے ہیں بعض دوستوں نے دن راتے کر کے نیند مسلسل چوبیس گھنٹے مسلسل جاگ کر کام کیا ہے ایک چوبیس گھنٹے نہیں کئی چوبیس گھنٹے اس پورے عمل کے درمیان فعال رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو عجرِ عظیم عطا فرمائے اور ان کی ان کوششوں کا سمرہ انشاءاللہ ملت کے اندر یہ فضا ہے جو فرقہ وارانہ بدمزگی اور لہر کے بعد یہ خوشکوار دل پسند دل نشین فضا جو ہر مومن جھوم رہا ہے حقیقتاً اگر آپ دیکھیں تمام بغیر مذہب و مسلک کی تفریق کے ایسے لگتا ہے کہ سارے اس سرور کے اندر وحدت کے منظر کے سرور میں ہیں بلکہ ایک قصیر تعداد ملک سے باہر اندوستان سے کشمیر سے مقبضہ کشمیر سے اور دیگر ممالک کے اندر جہاں جہاں مسلمین ہیں وہ سارے اس خوبصورت گلدستے کی خوشبو کی مہک سے مسرور ہیں وہ سرور ان کے اظہارات میں باقاعدہ نظر آتا ہے اور انشاءاللہ خدا ون تبارک و تعالی وہ دن لائے کہ انشاءاللہ پاکستان سے مکمل طور پر نفرت اور فرقہ واریت اور منافقت ختم ہو جائے اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہو انشاءاللہ اور آپس میں اس طرح سے تمام مسالے گلد مل جائیں کہ تمیز و تفریق ختم ہو جائے یہ نہ کہا جائے کہ یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے یہ وہابی ہے یہ دیوبندی ہے یہ بریلوی ہے اس تفریق کے ختم کر کے صرف ایک عنوان ہو جو رسول اللہ کے اہد میں تھا رسول اللہ میں یہ ٹائٹل نہیں تھے اتنے جتنے آج پاکستان میں ہیں ہمیں واپس اہد رسول اللہ کی طرف جانا ہے اور رسول اللہ کے اہد میں جو پہچان تھی مسلمانوں کی وہی پہچان آج دوبارہ بن جائے ہماری اپنے مسلکی تشخص کو قائم رکھتے ہوئے اس طرح سے آپس میں جڑ جائیں محبت کریں کہ انشاءاللہ اسی طرح سے پہچانے جائیں اور جانے جائیں جس طرح اہد رسالت میں ان کا یہ تشخص تھا